کہتے ہیں کہ ایک سٹرکسیسفل بزنسمن کے پیچھے اس کی جندگی کے کئی ایسے سال ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا کوئی بھی بندہ جینا نہیں چاہتا لیکن ایک بزنسمن کے سٹرکسیس ہونے کے بعد جندگی کے کئی ایسے بہترین سال ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا ہر بندہ جینا چاہتا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک بندے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے دنیا ریل لائف کا آئرن مین بھی کہتی ہے جس کے اندر کے پاگلپن جس کے اندر کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر دنیا اس کو سلام ٹھوکتی ہے آج یہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے اور ورلڈ کی کئی کمپنی کا مالک ہے پر آپ کو کیا پتا ہے اس بندے کے کچھ ایسے پاگلپن ہیں کچھ ایسے پاگلپن بھرے قصے ہیں جو اس بندے کو اورڈینری سے ایکسٹرا اورڈینری بناتے ہیں نوربل انسان کو کوڈنگ سیکھنے میں مہینے تک کا وقت لگ جاتا ہے پر اس بندے نے کوڈنگ کو ماتر تین دنوں میں ہی سیکھ لیا تھا اپنے کچھ اسی طرح کے پاگلپن کے قصوں کے لیے مشہور ایلون مسک پچپن سے ہی اپنے دھاکڑ انداج کے لیے جانے جاتے ہیں یہ بندہ دنیا میں ایک لوتا آدمی ہے جس نے کئی بار ایسے رسک لیے ہیں جہاں سے یہ بندہ پوری طرح ڈوب سکتا تھا ایک بار اپنی کمپنی کو بیچنے کے لیے ایک بار اپنی کمپنی کو بیچنے کے بعد ایلون کو ایک ہزار کرون ملا تھا اس بندے نے ان پیسوں کو الگ الگ بجنس میں لگا دیا اور خود کرائے کے مکان میں رہنے لگا چاہتا تو ان پیسوں سے کئی سارے محل بنوا سکتا تھا اپنے لائف کو ایک دھاکڑ انداج میں جی سکتا تھا لیکن اس بندے نے رسک لیا اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر اپنے سارے پیسے اپنے بجنس میں لگا دیئے ایلون نے اپنے خود ایک انٹریو میں بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی روکٹ سائنس کی کوئی ڈگری نہیں ہے پھر بھی اس بندے نے کتابوں سے روکٹ سائنس سکھی اور اس پیس ایکس کا سیٹ اپ کیا اور بھی اس پروجیکٹ میں تین بار فیل بھی ہوئے لیکن اس بندے نے ہار نہیں مانی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں فرق نہیں پڑتا دنیا آپ کو کیا کہتی ہے فرق اگر پڑتا ہے تو دنیا میں اس بات کا کہ آپ دنیا کے لیے کتنا کر سکتے ہو پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرنے کے لیے اینرجی کی نہیں پاگل پن کی جورت ہوتی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک بندے کے پاس ہوتا ہے اور وہ پاگل پن جنون ہی تھا جو اس بندے کو ورلڈ کا ریچس پرسن بنا گیا دوست ایلون مسک مانتے ہیں کولیج صرف مستی کرنے کے لیے ہوتی ہے جندگی کی پڑھائی تو خود کرنی ہوتی ہے ایلون جب اپنے سٹارٹ اپ میں فیل ہو رہے تھے تب دنیا ایلون کو پاگل کہہ رہی تھی لیکن آج جب ایلون اپنے سٹارٹ اپ میں سکسس ہو رہے ہیں تب دنیا ایلون کی سکسس کو ایلون کا پاگل پن کہہ رہی ہے ایلون آج بھی کئی ایسے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو ہماری دنیا کو بدل سکتے ہیں دنیا میں کئی بڑے بجنسمنٹ سائنٹسٹ بلینئرز پیدا ہوئے پر جو کام یہ بندہ کر رہا ہے وہ شاید ہی آج کسی بندے نے کیا ہوگا آج اس بندے کی نیٹ ورٹ دنیا میں سب سے ادھیک ہے حال میں ہی اس بندے نے ایلون کے فاؤنڈر جیف ویجوز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دنیا میں سب سے امیر انسان ہونے کا طبقہ اپنے نام کر لیا ہے وہ کہتے ہیں نابوس کی دنیا کی ہر سکسیت جھکتی ہے اور یہ جدی دنیا بھی جھکا کرتی ہے بس بندے میں پاگل پن ہونا چاہیے دنیا کو جھکانے کا دوستو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے جب بندہ شخص سے سو جاتا ہے اس لئے آج تمہیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں فرق اگر پڑنا چاہیے تو صرف اسی بات کا کہ تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو تم اپنے بارے میں کیا کر سکتے ہو سوچ کو کہاں لے جا سکتے ہو اور ہاں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہاں ہر بھائی کے ساتھ شیئر جرور کرنا اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب